جی اسلام علیکم آج ہمارے صدر موجود ہیں سی ایم کمپلین سیل کے چیرمین زلہ راولپینڈی خالد جدون صاحب جی خالد جدون صاحب بتائیے گا یہ کمپلین سیل کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کراپو ایا کنستائی اعلام تیری بازت کرتے ہیں پوچی سے مزد مانگتے ہیں ایک جناب آپ کا شبری ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے ہمارے کمپلینٹ سیل الحمدللہ جی ایک عوام دفتر ہے عوام کی مشکلات کی آسانی کے لیے ہم نے یہ دفتر بنائے ہوئے یہ سی ایم پنجاب کمپلینٹ سیل ہمارے دبیرہ مزدان صاحب کے ادائیت ہے کہ آپ یہاں مخلوق خدا کی آسانی کے لیے اپنے دن رات محنت کریں اور الحمدللہ ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آفر کے موجود ہوتے ہیں اور سائلین کی جو جائز کمپلین ہے اس کے ادائیے کے لیے مکمل ہم جدوجیت کرتے ہیں ایک عام آدمی کو اس سے کیسے فائدہ ہوتا ہے وہ آپ تک کیسے کمپلین بچا سکتا ہے اور کیسے آپ اس پر عمل کرتے ہیں سر بلکل آسان ہے ہمارا آفرز الحمدللہ پرانی کے جاری میں مرافض ہے اور ہر سرکاری دفتر کے بار ہمارے آفیشل نمبر لکھا ہوئے سائلین کو آپ کئی بھی کسی سرکاری ادارے میں کوئی پرابلم ہو جائز کام میں رکاوٹ ہو یا کوئی اہلکار یا افسران رشوت طلب کریں تو بلا جی جے کو ہمارے آفیش آئیں اور یہ ان کا اپنا آفیش ہے یہ غریب کا آفیش ہے مظلوم کا آفیش ہے بے سہار کا آفیش ہے آپ آئیں ہم ایک اپلین کریں انشاءاللہ ہم حضالہ کریں گے اور ہمارا سیمپل سا پیٹرن ہے کہ آپ ہمیں انیٹن فارم میں اپلیکیشن دیں یا بالمشافہ ہم سے ملاقات کریں ہم ایک عوامی لوگ ہیں اور عوام کی فلاو کے بودھ کے لیے عوام کی عوام کی آسانی کے لیے یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب چاہیں آپ آئیں ہم حاضر ہیں ابھی تک آپ نے زلہ راول پینڈی میں کس کس جگہ بے ہسپیٹل میں کسی ادارے میں جو سرپرائز وزٹ یا چھاپے مارے ہیں اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا جی سر ہے ہم نے الحمدللہ یہاں پینڈی شہر میں اس سے پہلے آپ کو میں کلیر کر دوں کہ یہ وزٹ کا رواج میرے گا میں نتہائی نہیں یہ جو کمپلینٹ سیل بنے بھی الحمدللہ ہم اپنے کپتان عمران خان صاحب چودری پروید علیہ صاحب اور چیر ملسیم کمپلینٹ سیل زبیر عمران خان صاحب کے اداعیت پر اور ان کے سوچ اور بھی ان کے مطابق ہم ہسپیٹل میں جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں وہاں جو مریض آتے ہیں ان کے لوائکین آتے ہیں ان کی دادرسی کرے جاتے ہیں تاکہ کسی کوئی پرابلم ہو کر رہا ہے کسی بھی ہماری جو مائیں بینیں بچے بڑے جوان آسپیٹل انتظامیوں ان سے اچھا روائیہ اختیار نہیں کرتی تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کا جو جائز مطالبہ وہ برا کریں اور جہاں پہ ان کو مشکلات ہے وہ ضرور کریں اور وہاں پہ میں ایک سر آپ کے توسط سے بات ربطہ چلوں کہ یہاں پہ پارکنگ تیس چاریس ساتھ سے تقریبا آپ دیکھ رہے ہیں پارکنگ معافیہ بہت مطارق ہے یہاں پہ تو ہم نے الحمدللہ گائے بگائے ہم ان پہ جرمانہ کر رہے ہیں اور بیسک مقصد جو ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کا جو لسانسہ وہ کینسل کروائیں گے جب تک یہ بے لگام جو ہو گئے ہیں اتنے ٹائم سے عوام کو دونوں آج سے یہ لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ جب تک عوام مطمئنی ہوں گے ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے اور آخری کسٹن بتائیے گا کہ یہ جو کمپلین کرتے ہیں اس کی کوئی فیس یا کوئی معافضہ یا کوئی یہاں پہ ہے یا فری کر سکتے ہیں آکر سار اس میں کوئی معافضہ نہیں ہے میں تو یہ سمت ہو یا ہمارا کام ہم عبادت سمائے کرتے ہیں اور ویسے بھی میں آپ کو صرف کلیہ کر دوں کہ یہ خدمت جو ہے یہ اللہ آرکھ کو توفیق نہیں دیتا یہ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خدمت کے لئے چنے ہیں اور یہ عوامی دفتر ہے ہم لوگ خود بھی ایک عوامی خدمتگار لوگ ہیں اس میں کوئی معافضہ نہیں ہے عوام بلاججک آئیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے انتظامیہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے اور معافیہ کے خلاف یہ جنگ ہے انشاءاللہ کمپلینز ہیں لڑتا رہے ہیں اگر لڑتا رہے ہیں اس میں ملات منتر کوئی نہیں ہے ابنیا اگر لڑتا رہے ہیں میں اگر لڑتا رہے ہیں